موسیقی آدھا برز ہے ایڈین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مغدم ناظرین میں ہوں مسرد پٹیل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر پولیس کمیشنر نکل گپتہ نے کہا غیر ضروری باہر نکلنے والوں کی کورونا ٹیسٹنگ سے راستوں پر حل چل ہوئی کم شہریان میں کم ہو رہا ہے کورونا ٹیکے کا خوف ٹیکہ سینٹروں پر پہنچ رہے ہیں ہزاروں شہریان شادی میں عطیہ خون کیمپ مناخد کر کے خائم کی انسانی ہمدردی کی خابل تقلید مثال اور ماشوخہ کے ساتھ مل کر بیوی پر ظلم کرنے والے سب انسپیکٹر کے قلاف درج ہوئی ایف آئی آر اب خبریں تفصیل سے کرفیو میں ہل چل کو روکنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے والوں کی کورونا ٹیسٹنگ کارگر خدم ثابت ہوئی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولیس کمیشنر نکل گپتہ نے کہا کہ کارپوریشن اور محکم ہے پولیس کی مشترکہ کاروائی سے سڑکوں پر ہل چل کافی حد تک کم ہو چکی ہے پولیس کمیشنر نکل گپتہ نے آج شہر میں جاری کرفیو اور پولیس بندوبست کا جائزہ لیا اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے گپتہ نے کہا کہ منصفل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے سے مشورہ کر کے کرفیو میں ہل چل کو روکنے کے لیے کورونا ٹیسٹنگ کا فیصلہ کیا گیا تھا جمعہ سے شہر کے تمام چیک پوائنٹس پر یہ کام شروع ہوا جس کی وجہ سے شہر میں ہل چل کافی کم ہو چکی ہے انہوں نے بتایا کہ پورے شہر میں ساٹھ مقامات پر کورونا ٹیسٹ کا نظم کیا گیا ہے جو بھی ویلا وجہ گھر سے باہر نکلتا ہے وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر پکڑا جائے گا اور اس کا کورونا ٹیسٹ ضرور کیا جائے گا پولیس کمیشنر نے کہا لاکڈاؤن میں رہات کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا جیسے ہی حکومت وہ انتظامیاں کو ہدایت جاری کرے گی شہریان کو مطلع کیا جائے گا پولیس کمیشنر نے شہریان سے اپیل کی کہ وہ کرفیوں کے دوران گھروں میں رہ کر کورونا کی چین کو توڑنے میں انتظامیاں کی مدد کریں لیکن جنبی اس کے بارے میں کچھ آرڈر نکلنے والا ہے جب کلے کا آرڈر تو سبھی کو بھی پیپر دوارا ٹی وی دوارا اور الگ الگ ماتے مو دوارا بتایا جائے گا لیکن ابھی بھی سب سے یہی اپنی ریکویسٹ ہے کہ کیونک بہت ضروری ہو تو بھر سے باہر نکلے کورونا کا بہت جور سے پرپار ہو رہا ہے اورکیٹلز میں جگہ نہیں مل رہا ہے سب کو یہ پیپر میں کیجی میں دفاعی پڑ رہا ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہانے بنا کے باہر نکل رہے ہیں سب سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے پلیز بہت ضروری ہو تو باہر نکلے 15 دن خیم رکھی ہے اور اس لڑائی میں ہم سکتا ساتھ ہی ہے ہمارا بندوبست 24 گھنٹے چل رہا ہے سہر میں قریب 7 پوائنٹ اپنے لگائے ہوئے ہیں جو سہر کے سبھی مکھے پوائنٹ ہیں کورونا ٹیکے سے مطالق لوگوں میں خوف اور غلط فہمی کم ہوتی نظر آ رہی ہے کورپوریشن کے ٹیکہ سینٹر پر بڑی تعداد میں مرد و خواتین نہ صرف خود ٹیکہ لینے پہنچ رہے ہیں بلکہ دوسروں سے بھی ٹیکہ لینے کی اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں حلاقت خیض وبا سے حفاظت کے لیے ویکسین ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے وبا کے خلاف جدو زہد میں احتیاطی تطبیر کے ساتھ جنگی پیمانے پر ٹیکہ اندادی کی جا رہی ہے ابتداء میں ویکسین کے تعلق سے افواہیں جاری تھی جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی ٹیکے کے مطالق خوف پایا جا رہا تھا لیکن اب یہ خوف دور ہوتا نظر آ رہا ہے کارپوریشن نے شہر کے ارواڈ میں ٹیکہ سینٹر خائم کیا روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان ٹیکہ سینٹروں پر پہنچ کر ٹیکہ لے رہے ہیں ہمارے کیمرمن انور ایلی نے آج ناریلی باگ ٹیکہ سینٹر پر لوگوں سے بات کی جس میں ٹیکہ لینے والے مرد و خواتین نے کہا کہ ہم نے تو ٹیکہ لے لیا ہے جو پوری طرح محفوظ ہے اس لئے شہریان بھی فوری ٹیکہ لگوا کر اس موزی وبا سے خود کو محفوظ بنائیں می کارونا ویکسین گھیت لیا ہے تھی اتینت سورکشیت آہے آنی سگگن نی ہی ویکسین گھیت لی سپہیجے کارن اپلے لہا اپلا دیش کرونا مکت بنوائی چاہے تر می سگن نا آوہان کرتے کہ سگن نی ویکسین گھیا آنی اپلا دیش آلا کرونا پاسون مکت کر می آج کووی شیل چی پہلی لش گھیت لی لیا ہے آنی ہی ایک دم سورکشیت آہے آنی بھی جنتے لہا آوہان کرتو کہ تین نی کووی شیل چی لش گھیاوی آنی ہی کورونا پاسون مکتی بھاوی ایچا ملے یومیڈیٹی وارتے آنی اپنی روک پرتی کارک شکتی جی آہے تی وارتے آنی ایچا ننطر پنچی چالی دیو سال ننطر دوسرا دوز آہے تو سدھا گھیاوہ منجے اپنی جوی کورونا ملے پرتی کارک شکتی جی ہے تی وارتون اپنی لہا کورونا شیل لڑتا ہی تیہ کرتا می جنتی لای آوان کرتو کہ پرتیکانے کووی شیل لگلی ہی گھے بھی پہلانداز می ہی لس گھوں لگلی می جنتی لای آوان کرتے کہ ہی لس سگان نے گھے لے پائجے آن کونی کھائی گھو رائیچ چی کاران نہی ہے سگان نے گھے لس پائجے کارک شکتی محلی پائجے وہ سگان نام سورکشت لس ہے ہی لس اتا گتلا نانتا ازون اکھے دوسان نانتا دوسری لس بریک دی چین کی پابندیوں سے شہر میں جاری سب سے اہم پروجیکٹ وارٹر سپلائی اسکیم کے کاموں پر بریک لگ گیا ٹاکیوں کی تعمیر اور پائپ لائن کا کام کرنے والے مزدور اپنے گھروں کو لوٹ گئے جس کی وجہ سے اب یہ کام بند ہو چکے ہیں ریاستی حکومت نے شہر میں وارٹر سپلائی اسکیم کے لیے سولہ سو اسی کروڑ روپے فنڈ منظور کیا تھا یہ کام فروری سے شروع ہو چکے تھے شہر کے نو مقامات پر نئے ٹاکیوں کی تعمیر کے کام بھی ان میں شامل ہیں ٹاکیوں کی تعمیر کے کام متعلقہ کمپالیوں نے شروع کر دیئے نقشتر واری میں بیلنسنگ وارٹینک کا کام جاری تھا اسی طرح جائک واری تھا نقشتر واری کے درمیان مین پائپ لائن نصب کرنے کے لیے سروے جاری تھا اور وارٹر پائپ لائن کے سروے کا کام بھی جاری تھا جی وی پی آر نامی کمپانی یہ کام کر رہی تھی لیکن شہر میں کرفیو کے نفاظ کی وجہ سے یہ کام متاثر ہو گئے اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے مزدور اپنے گاؤں کو واپس سلے گئے مہارشتہ جیون پرادی کرن کے سپرینٹینڈنٹ انجینئر آجے سنگھ نے بتایا کہ مزدوروں کے نہ ہونے سے وارٹر سپلائی سکیم کے کام بند ہو چکے ہیں ریاستی وزیر برائے ڈیری ڈیولپمنٹ سنیل کے دار نے آج شہر کے مختلف علاہوں میں گوڑ فارم کا معینہ کیا اور گوڑ فارم مالکان کو تیخن دیا کہ ان کی ہر قسم کی مدد کے لیے حکومت پورا تعاون کرے گی ریاستی وزیر برائے ڈیری ڈیولپمنٹ سپورٹس اینڈ یوت فیل فیر سنیل کے دار نے آج اورنگباد میں گوڑ فارم مالکان سے ملاخات کی گولواری سیڈگو میں اسٹیڈیم کا معینہ کیا اور زلہ سہکاری دودھ اتبادک سنگ کے ٹریننگ سینٹر کا معینہ کیا اس موقع پر سنیل کے دار نے کہا کہ کاشتاکاروں کی ترقی ہی حکومت کا مقصد ہے حکومت دودھ کے کاروبار سے جڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے ہر مشکی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا اس موقع پر ان کے ہمراہ دودھ سنگ کے صدر حریبو باغڑے ممبر اسمبلی سنجے سرساٹ سابق ممبر اسمبلی کلیان کارے نندلال کارے ڈائریکٹر کچرو ڈکے راج اندر جیسوال وغیرہ موجود تھے ریاستی وزیر سنیل کے دار نے مل کارنر میں انیس علی کے گھر میں گوٹ فارم ہرسل میں ستار پٹل کے گوٹ فارم کا معینہ کیا اور بکریوں کی افضائش سے متعلق بات چیت کی انہوں نے بیری باغ میں مجید پٹل کے گوٹ فارم کا بھی معینہ کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ اینیمل ہزبینڈری ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی کمیشنر پرشانت چودری اور دیگر افسران موجود تھے حکومت گھرے لو ملازمین اور رکشہ مالکان کی مدد کا اعلان تو کر رہی ہے لیکن ان کے اندراج نہ ہونے کی وجہ سے پڑی تعداد میں مستحق افراد مدد سے محروم رہیں گے اس لیے حکومت و انتظامیاں پہلے ان کا اندراج کرے یہ مطالبہ مزدور یونین کے لیڈر ابھیر ٹاکسال نے کیا مہانگر پالی کے کڑ فکتہ سوڑا شے زنان چی نواند آئے تیموڑا اشا جواپاس 9000 پتھا وکریتان ونچی ترانی چی پاڑی منوان تیا سگران نا دیکھل دیا تیاز بروبار مولکرنین چی نواند نی کلے ساہ سات ورش پسون کامگار اوپایکت کارلیت ہوت نای مگ تمہیں مدد کونالا دیا نای اشا سگران پرشن آئے لاغڈوان آگودر آنے مدد کدی تری دیو اشا چالنار نای پوٹالا دون ویڈش چاہ آنے لاغت آنے مانون مکھے مانترین آمی کال سکارات مک کائی نویدان دیوان ونانتی کلی رہا ہے یونینشی چرچا نا کرتا تیانی ہاں نیرنہ گھتلا آسا آمچہ مننا ہے تیموڑا ایتھون پوڑ یونینشی چرچا کراوی آنے یونینشی چرچا کلی تر زمینیور تیچا کائی تیری ہو شکتا آتا آسا دھالا خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جل حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ایڈین اردو نیوز موسیقی 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 وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے کورونا وبا کی وجہ سے شادیاں سادگی سے کی جا رہی ہیں لیکن ایک نوجوان نے عیسار و ہمدردی کی مثال خائم کرتے ہوئے اپنی شادی کو یادگار بنا دیا شادی رچاتے ہی اس نوجوان نے نہ صرف اپنے خون کا اتیا دیا بلکہ اپنے گھر اور سسرال والوں کو خون کا اتیا دینے کیلئے کیمپ لگا دیا اور انسانی ہمدردی معاشرت خدمت کی ایک بہترین وہ خابل تقلید مثال خائم کی اور انگباد کے ساکن چیتن کی شادی جامنیر کے دیہات لینی میں سواتی نامی لڑکی سے ہوئی شادی کی تقریب میں سلکشمی سیوہ بھاوی سنستہ کے صدر سمیت پنڈیت نے دلہ سمیت دونوں خاندانوں کے باراتیوں کو راضی کیا کہ وہ خوشی کے اس موقع پر اتیا خون کر کے معاشرتی خدمت کا فرض نبھائیں ان کی بات پر اس وقت اتیا خون کیم کی تیاری کی گئی دونوں خاندانوں کے اکیس افراد نے اپنے خون کا اتیا دیا جس میں دلہ چیتن بھی شامل تھا سخت پابندیوں کے وجہ سے اتیا خون کیم کا سلسلہ بند ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اسپطالوں میں خون کی شدید خلت پیدا ہوئی وقت پر خون نہ ملنے سے کئی مریضوں کی جان خطرے میں پڑ چکی ہے ان سنگین حالات میں اپنی شادی کے دن اتیا خون کیم مناختگر کے اور خود بھی خون دے کر نوجوان چیتن نے معاشراتی قدمت اور انسانی ہمدردی کی ایک بہترین مثال قائم کی اس موقع پر مانوس کی گروپ جلگاؤں کے گجانن شرساگر چندرکاند گیتے یوگیش وانی وکاس پاٹیل گجانن اگلے رتنا اگلے لکشمن اگلے اور موہنی اگلے وغیرہ نے تعبون پیش کی آج چیرنجو چیتن آنین چیسو پہا سواتھی یا چا آدرشو دیوہ سوڑیا مدے بولوی رتنا دن سوڑیا چی آج جن مجھے کرنا تالے لیا ہے آنین یہا رتنا دن سوڑ ساٹھی سرو جے کونی پاؤنے مندلے آنگے آسل یوگیچے آئی وڑی لیاستل نوو داپتی آسل یعنی یا دیوہ سوڑیا مدے اپلے لکمولا چا رتنا دیوہ ایک آدرشو نیرمان کے لیے لیا ہے کی آپنزر کارول تر آپن کائی ہی کرو شکتو آج لکمولا چا کارولا چالوا ہے سرو لوگ نیمان چا پالن کرتا ہے آنین یا لگنا مدے رکتدان شیبیرہ مدے لگنا آسل آئیو جن ہیتے کل لیا ہے سوشل ڈیسٹن سن ٹھون کارولا کے ایسے مریض جو اپنے گھروں میں رہ کر علاج کر رہے ہیں ان کی سہولت اور بہتر علاج کے لیے انتظامیہ نے وارس ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے کارولا کے مریضوں کی بے تہاشا بڑھتی تعداد کی وجہ سارے اسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں اس صورتحال میں انتظامیہ نے مریضوں کو ہون کورون ٹائن کی اجازت دی شہر میں ایسے مریضوں کی بڑی تعداد ہے جو اپنے گھروں میں علاج کروا رہے ہیں لیکن علاج کے لیے انہیں پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی اس کے علاوہ گوشہ نشینی میں احتیاطی تدابیر اور دیگر مسائل سے جائے گا اور ان کی رہنمائی کی جائے گی اس نمبر پر صبح آٹھ سے رات آٹھ وید تک کام ہوگا کرونا کے گوشہ نشین مریض دس دن تک اس گروپ سے جڑ سکتے ہیں مریض کی رشتدار بھی اس گروپ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے انتظامیہ نے پانچ موبائل نمبر جاری کی ہے 9665 98 6302 90 96 540 840 99 8752 80 24 9152 12 6263 اور 8275 30 39 56 ان نمبر آج پر صبح 11 بجے سے 1 بجے تک رفت خائم کیا جا سکتا ہے ماشوخہ کے ساتھ مل کر بیوی کے ساتھ مارپیٹ کرنے اور اسے گھر میں خید کرنے والے ایک سب انسپیکٹر کے خلاف ویدانت نگر پولیس تھانے میں فائی آر درج کیا گیا ہے آہنسن اگر گورنمنٹ کالنی کی ساکین ویشالی جگدن نے ویدانت میں ان دونوں نے گھر میں گھس کر ٹی وی فریج وغیرہ سامان کی توڑ پھوڑ کی ویشالی کی پیٹائی کر دی اور اسے گھر میں خید کر دیا کسی طرح یہاں سے نکل کر ویشالی ویدانت نگر پولیس تھانے پہنچی اور اپنے شوہر اور اس کی معاشقہ کے خلاف کیس درچ کرایا سب دوبارہ پابندیوں کے سخت ہوتے ہی غیر رہائشی مزدور کے جتھے اپنے وطن کا رکھ کرتے نظر آ رہے ہیں اور اندوباد شہر ایک بڑا سنتی مرکز ہے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ایسے مزدور کام کرتے ہیں جو دیگر شہروں یا ریاستوں سے آئے ہوئے ہیں کچھ سال لاکڈاؤن میں ان مزدور کو کافی پریشانی اٹھانی پڑی ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا کارخانے بند ہو چکے تھے تنخواہ دینے والا کوئی نہیں تھا اور نہ ہی حکومت کی کوئی مدد انہیں محاصل تھی ان حالات میں بھونکو مرنے پر مجبور ہزاروں مزدور اپنے خاندان کے ہمرا اپنے وطن جانے کے لئے پیدل ہی نکل پڑے اب پھر بریک دی چین کی پابندیوں نے انہیں اپنے گھروں کا رخ پرنے پر مجبور کر دیا لیکن اس بار یہ پیدل نہیں بلکہ ٹرین کے ذریعے اپنے گھروں کو روانہ ہو ہونے ہونے والا جیسے جا رہے ہم لوگ بیار کی پر ہم چلے جا رہے ہم سرکار بھی مدد نہیں کر رہے مالی امداد کے زمن میں حکومت کے غیر واضح اعلانات سے رکشہ ڈرائیور اور مالکان میں تذبذب کا ماحول ہے حکومت نے صرف پرمیٹ ہولڈرز کے بارے میں حکومت نے کوئی اعلان نہیں کیا جس سے رکشہ ڈرائیور میں ناراض کی پائی جا رہی ہے پرگی چین کے نفاس کے وقت وزیر اعلیٰ نے غریبوں کی مدد کے لیے مختلف امدادی منصوبوں کا اعلان کیا جس میں پرمیٹ ہولڈرز رکشہ مالکان کو پندرہ روپے مالی مدد کا اعلان بھی شامل ہے لیکن حکومت نے ہزاروں رکشہ ڈرائیور کی مالی مدد کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ یہ واضح کیا کہ مدد کب دی جائے گی لکڈاؤن سے بیگ تیچین تک پابندیوں میں رکشہ کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے رکشہ چلا کر گزارہ کرنے والے ڈرائیور اور ان کے خاندانوں پر فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے رکشہ مالکان لون کی خستوں کے لیے پریشان ہیں ان حالات میں حکومت کی جانب سے محروم کی جانے پر شدید معیوسی اور ناراضگی پائی جا رہی ہے آج مکھے منترے ادھو ڈھاکرے جی نے رکشہ چالگو کی لیے مزدور کی لیے جو پیسے دینے کا اللانس کیا ہے وہ آج پانچ دن ہوگئے آج تک کسی رکشہ ٹرائیور کی کسی مزدور کی خاتے میں آج تک پیسے نہیں آئے جیادہ سے جیادہ دائیسو سے تین سو روپے کا دھندہ ہو رہا ہے بڑی مشکل سے ابھی یہاں پہ میں گیارہ بہے سے آیا ہوں تین گاڑیا گزر چکی ہے ایک کسٹمر نہیں ہمارے پاس اتنے رکشے کھڑی ہے کہ پیسنجر اگر آتا ہے اندر سے پیسنجر کے پیچھے چار چار پانچ پیس ہوئی نہیں اور دوسری بات ہے کہ ایک رکشے کے اپر تین تین چیار چا جن گاڑا چلاتے ہیں تب ایک آدمی کو 15 پیٹرول ڈیزل بڑھتے ہی سرکار نے بولا ہے کہ اگر ایک فائملی کے تین سیٹ آرہے تو ہمارے پکڑ لیا جا رہا ہے کوئی پاس سور بگی پہتی بوڑ رہا ہے کوئی ہزار بگی 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 گنا داخل ہو رہا ہے اس کے بارے کچھ کری ہے اب ہم صبح سے کھڑے ہوئے یہاں پر نہ بھونی کا پتہ ہے نہ کوچھے کیونکہ گاڑی میں پبلک آرہی نہیں ہے اور اس میں پولیس آرہی ہی بھو تکلیب دیتے آٹو آلو کو اور جو بھی پریشانی آرہی سب آرہی آرہی پندرہ سور پہ پولیس کمیشنر نکل گپتہ نے کہا غیر ضروری باہر نکلنے والوں کی کورونا ٹیسٹنگ سے راستوں پر حل چل ہوئی کم شہریان میں کم ہو رہا ہے کورونا ٹیکے کا خوف ٹیکہ سینٹروں پر پہنچ رہے ہیں ہزاروں شہریان شادی میں اتیا خون کیمپ مناخذ کر کے خائم کی انسانی ہمدردی کی خابل تقلید مثال اور معشوق کے ساتھ مل کر بیوی پر ظلم کرنے والے سب انسپیکٹر کے قلاف درج ہوئی ایف آئی آر اسی کے ساتھ ایڈین اردو خبر نامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات کچھ اور خبروں کے ساتھ تب رہی ایڈین اردو نیوز آواز ہر دل کی